اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل دبائی پلاس اسلام علیکم آج ہم اپنے ویڈیو کا دوبارہ سے آغاز کرتے ہیں اور جس کے لیے میں نے آج قرآنک پارک کا انتخاب کیا ہے جو کہ دبائی میں واقعہ ہے تو آج آپ کو میں قرآنک پارک کے بارے میں انفرمیشن پروائیڈ کروں گا سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں یہ قرآنک پارک جو ہے نا یہ سپیشل بنایا گیا ہے دبائی میں جس میں قرآن پارک میں منشن جو سارے ٹری قرآن پارک میں جو سارے ٹری پلانٹ منشن کیے گئے ہیں وہ سارے اس پارک میں انہوں نے لگائے ہیں تو آپ دیکھیں کتنا پیارا انہوں نے یہ انٹری پیس کا بنایا ہے یہ گولڈن کالر میں ایک سائیڈ پہ پہلے آپ کو میں نے انگلیش میں لکھا دکھایا ہے اب آپ یہ دیکھیں حدیقت القرآنیہ یہ دیکھیں کتنا یعنی اچھا انہوں نے بنایا یہ دیکھیں بہت یعنی گولڈ کالر میں بہت پیارا کام ہوا ہے یہ انٹری پہ انہوں نے بنایا یہ دیکھیں حدیقت القرآنیہ یہ سارا آپ انٹرنس پہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ پارک انٹری سے میں انٹر ہو رہا ہوں سب سے پہلے انہوں نے یہاں ٹمپریچر بھی چیک کیا ہے کوڑڈ نائنٹین کے اختیارت کے طور پہ تو بہی میں سارے پارک بغیرہ اوپن ہو گئے ہیں لیکن انہوں نے سٹیکٹ یعنی پرکیشن رمیر رکھے ہوئے ہیں کہ پارک میں آپ نے جانا ہے تو پراپرلی آپ نے ماسک پہنا ہونا چاہیے اور ساری جو پرکیشن ہیں وہ آپ نے کرنا ہے یہ سائیکل ٹریک ہے یہ دیکھیں یہاں سے سائیکل ٹریک کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے تو یہ پورا راؤنڈ میں گھومتا ہے یہاں واک کرنے کے لئے اور جاگنگ کرنے کے لئے ٹریک بنا ہوئے یہ آپ دیکھیں یہ اب یہ آپ کو میں اندر سے دکھا رہا ہوں قرآننگ پارک جو کہ دبائی میں ایک بہت ایک آئیکانک چیز انہوں نے بنائی ہے جس میں قرآن پارک میں منچن سارے پلانٹ کے جو پودے ہیں جو ٹری ہیں وہ یہاں لگائے ہوئے یہ دیکھیں یہ سائیکل ٹریک ہے جس پہ میں ابھی جا رہا ہوں اور اس کے ساتھ ہی یہ جاگنگ ٹریک ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں جو یہاں کے لوگ ہیں وہ آئے ہیں واک کرنے کے لئے اور سائیکلنگ کے لئے یہ اس کے بعد پارک کے اندر انٹر ہونے کا ہوئے ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں سائیکلسٹ بھی جا رہے ہیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ یہ جو سائیکلسٹ ہے ان کے لئے بورڈ لگایا ہوئے یہ سائیکلسٹ کے لئے بورڈ لگایا ہوئے کہ جو سائیکلسٹ یہاں سے گزر رہے ہیں وہ اپنی ریڈیو سپیٹ کریں تاکہ پیڈسٹرین کو ایزیلی کراس کریں ابھی ہم پارک کے جو اندر والا ایریا اس میں انٹر ہو رہے ہیں تو پہلے انہیں یہ دیکھیں ٹو میٹر ڈسٹنس کا انہیں لگائے میں بہت تاکہ سوشل ڈسٹنسنگ ٹو میٹر ڈسٹنس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سائیڈزے بہت اچھا ایریا مینٹین کیا ہوا ہے آپ یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پارک کو خوبصورت بنانے کے لیے بیوٹیفل لک دینے کے لیے انہوں نے یہاں کافی اچھے لینڈسکیپنگ کی ہوئی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے آپ ایک بیو دیں اور اس کے بعد ہم آگے موو کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیٹ بھی نظر آ رہی ہے ہمیں یہاں اور یہ ادھر ریسٹورنٹ بھی ہے لیکن ابھی یہ ریسٹورنٹ آئی چھنگ کووڈ نائنٹین کی وجہ سے انہوں نے کلوز کیا ہوا ہے اور ابھی یہ شام کا ٹائم ہو رہا ہے آل موسٹ سورج جو ہے غروب ہو رہا ہے سن سیٹر ہو رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم آستہ آستہ پارک کے اندر کی طرف موو کر رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹنگ کیفیٹ ایریا کی سٹنگ ایریا ہے ریسٹورنٹ کی لیکن کووڈ نائنٹین کی وجہ سے یہ بند کیا ہوا ہے ہاپ فولی سون وہ اوپن کر دیں گے جیسے کہ انہوں نے پارک اوپن کر دیا تو یہ ایریا ایریا ایمٹی پڑا ہوا ہے جو کہ آئی تنگ سیزنل فرابر لگائیں گے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پارک میں ایک جو ٹیمپریری شاپ والا ہے اس نے اپنا رکھا ہوا ہے لیکن آج کل یہ بھی کلوز ہے تو امید کی جاری ہے کہ جلدی یہ سارے جو شاپکی پر ہے یہ ریٹرن ہو جائیں گے اور ساری چیزیں نارملی ورکنگ کرنا شروع کر دیں گے اور اس کے بعد میں آپ کو اس جو پارک ہے اس کے رول اینڈ ریگولیشن کا بھی ایک سکیچ دکھا دے ایک پکچر دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دبائی منسپلیٹی کی طرف سے یہ پارک کے اندر کا لگا ہوا ہے کہ نو لیٹرنگ تو یوز ویل پینل بائسیکل نو یوز اڈلٹ تو اٹینڈ دیار کیڈز نو کیمپنگ آل دیس آپ دیکھ سکتے ہیں پوری ڈیٹیل سے آر چیز انہوں نے منشن کی ہوئے کہ آپ کو کون سی چیز آلاؤڈ ہے اس پارک میں اور کون سی چیز نہیں آلاؤڈ ہے اور جیسے کہ ہمارا ٹور یہ قرآنک پارک میں کانٹینی ہوئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت اچھے طریقے تھے انہوں نے اس کو مینٹین کیا ہوا اور یہ آپ یہ دیکھیں ٹری لگے ہوئے جس پہ فلاورنگ بھی ہوئی ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے یہ ڈیلونیکس کا ٹری ہے یہ دیکھیں اور یہ آپ کو پتہ بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے بہت ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے کہ گرینری کو ایسے مینٹین کرنے کے لئے دبائی میں یہ ایک بہت تف جاب ہے یہ دیکھیں سورج جو ہے نا سانسیٹ ہو رہا گروب ہو رہا اس کا بھی سین آپ کو میں سا سا دکھا اور یہ پارک جو ہم پورا وزٹ کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فرنٹ والا ایریا پارک کا جہاں سے آپ میں انٹر ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں آپ کو میں ابھی ایک اور چیز دکھانے تھی یہ ان کا ایک سیکشن بنا ہوا ہے آنین آرچرڈ اس میں ہم انٹر ہوں گے اور ابھی یہ دیکھیں ایک ٹیکسی ہے جو کہ یہ پارک میں وزٹر کو مختلف ایریا میں وزٹ کروانے کے لئے تو آئیے ہم آپ پوچھتے ہیں یہ بھائی سے جو یہ پارک کب سے سٹارٹ ہوئے بھائی یہ ابھی دیڑھ سال پرانا پارک یہ ابھی ایک تارک سے سٹارٹ ہو گیا اچھا لاک ٹون کے بعد دوبارہ یہ سٹارٹ ایک تارک سے سٹارٹ ہو گیا اوکے بہت شکریہ بہت شکریہ تھانکی ویری مچ اور یہ دیکھیں ہم کانٹی نیو کرتے ہیں اپنا آگے یہ جیسے کہ ہم نے آپ پر ایک تیکسی ڈرائیور کا بھی ایک دو کوسٹن آنسرنگ اس سے کی ہے اس نے بتایا کہ یہ پارک وان این ہافی ایر بھی فور سٹارٹ ہوئے اور ابھی کافی یعنی لاکڈون کے بعد دوبارہ سے سٹارٹ ہوئے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل سیزن ہے ڈیٹ پام کا ڈیٹ کا تو یہ دیکھیں یہ جو کجوریں ہیں وہ ریڈی ہو رہی ہیں جیسے جیسے موسم میں ہائٹ ہو رہا ہے تو یہ کجوریں ریڈی ہو جائیں گی یہ دیکھیں آگے والے میں آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ڈیٹ ما شاہ اللہ بہت اچھی ورائیٹی کی یہ پام ڈیٹ ہیں اور ابھی ریڈی ہو رہی ہیں یہ یہ جو دوباری کی ایک خاصیت ہے کہ آپ کو پتا ہے یہ ایریا ایسا ہے کہ یہاں ڈیٹ پام بہت اچھی ہوتی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں اپنے ساپ دوستوں سے یہ بھی ریکیسٹ کرتا ہوں کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارا چائنل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چائنل بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی آر نئی ویڈیو ان تک پہنچ رہے یہ ہم کانٹی نیو ہیں تو ایکچولی یہ ہمارا جو ویڈیو ہے دو پارٹ میں ہوگی تو یہ پارٹ ون جو ہمارا ویڈیو کا یہاں اختتام پہنچنے والا جو اسی پارک ہم کانٹی نیو کریں آپ دیکھیں یہ کتنا پیارا ایک سٹکچر انہوں نے بنایا کہ look like ایک tree کی طرح دکھائی دیتا یہ دیکھیں یہ دیکھیں